السلام علیکم تو کیسے ہیں آپ لوگ ٹرانزیشن سے شروع کرتے ہیں آج کا ولوگ تو جی آج ہم نے آپ کو دینا ہے اس پونچو کا یا آپ اس کو کیپ شول کہہ لیں آپ کے اپنی مرضی ہے اس کا آپ کو دیتے ہیں سٹیچنگ ٹیٹوریل یہ بہت ہی الیگنٹ لگتا ہے سو بیوٹی فل سو الیگنٹ والا تو آپ کو نہ اس کو بنانا چاہیے اپنے ڈریس کے ساتھ ایک تو آپ کے پاس سردیوں میں یہ ضرور ہونا چاہیے باقی زیادہ بھی بنا لیں اچھا جی یہ آ گیا ہے ہمارے پاس پیٹرن کے لیے میں صرف آپ کو بتا دیتی ہوں یہ ہمارے پاس ایک پیپر آ گیا ہے جس کی جو ویٹھ ہے وہ ہے 56 انچز اور جو اس کی لیندھ ہے وہ ہے 36 انچز تو آپ نے جو اپنا فیبرک لینا ہے نا وہ اسی لیندھ کا لینا ہے اور اسی ویٹھ کا اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے جی ابھی ہم نے نا اس کو فولڈ کر کے اس میں سے جو ہمارا نیک لائن ہے نا اس کا ایک تھوڑا سا پورشن نکال دینا ہے تاکہ پھر ہم آپ کو بتا سکیں کہ آپ نے نیک لائن کس طرح اس کا بنانا ہے تو آپ دیکھیں ہم نے اس کو پہلے ایک دفعہ فولڈ کیا ہے پھر دوسری دفعہ فولڈ کر کے تو بالکل اس کا ہمارے پاس میڈ آ گیا ہے اور اس میڈ میں ہم نے جس کیا کیا ہے راؤنڈ سائیو اس کا نیک لائن بنا دیا ہے ابھی یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے ابھی ہم نے اس کو اس کو کٹ کر لینا ہے بیچ میں سے آپ نے وہ فیبرک کا کرنا ہے ہم جس آپ کو بتا رہی ہیں کہ آپ نے وہ کس طرح بنانا ہے تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ اس کو کٹ کرنے کے بعد اس پہ جو ہائی نیک ہم نے اٹیج کرنی ہے تو وہ کس طرح ہو سکتی ہے اور اس کے لیے ہمیں کتنی میئرمنٹس چاہیے ہائی نیک بیسیکلی اسی جو نیک لائن ہوتا ہے نا اسی نیک لائن کو ہائی نیک کہتے ہیں کیونکہ آپ کو یاد ہوگا بچپن میں جو امیہ ہمیں پہنایا کرتی تھی نا شادیوں پہ جانے کے لیے فینسی ڈریسز کے نیچے بھی ہائی نیک پہنا دیا کرتی تھی حالانکہ وہ انتہائی بڑا ظلم تھا میں اس کے ہمیشہ سے غلاف تھی ہوں اور رہوں گی بھی وہ ایسا نہیں ہونا چاہیے بھئی اتنے بری لگتی تھی نا میں جب ہائی نیک پہنی ہوتی تھی وہ بھی فینسی ڈریسز کے نیچے لیکن میرے ماما کو یہ ہوتا تھا کہ پھر میں بیمار ہو جاؤں گی تو انہی کو تنگ کروں گی اور پھر میں میڈیسن بھی نہیں لیتی تھی تو یہ بھی مسئلہ تھا وہ میں آپ کو بعد میں ایک سٹوری بتاتی ہوں پہلے یہ آپ دیکھ لیں کہ ہمارے پاس ایک اور پیپر آ گیا ہے اس پیپر کو ہم نے اس طرح کر لیا ہے فولڈ کیونکہ ہمیں اس کی ہائی نیک بنانی ہے تو اس وجہ سے ہم نے اس میں سے وہ والا پورشن جتنا ہمیں چاہیے اتنا ہم لوگ کٹ کر لیں گے تو اس طرح اس کو کرنے سے ہوگا یہ کہ جب آپ نے اس طرح کی راؤنڈ نیک بنانی ہوتی ہے نا جس کو میں ہائی نیک کہہ رہی ہوں تو اس کے لیے آپ کو اسی طرح سا ڈائیگنل سا وہ پیس لینا پڑتا ہے کپڑے کا ادروائز اگر آپ اس کو دیکھیں وہ راؤنڈ کریں گے تو پھر اس میں بل پڑ جائیں گے تو جی یہ ہمارے پاس آ گیا ہے وہ پیس جس کی ہمارے پاس ویٹھ آ جائے گی فور انچز تو ہمارے پاس فور انچز کا یہ جو پیس ہے اس کو ہم نے وہ فیبرک کا جو پیس آئے گا ابھی میں فیبرک بھی آپ کو دکھاتی ہے وہ لے لینا ہے اور اس کو اس طرح کٹ کر کے ہم نے پھر اٹیج کرنا ہے now back to that story ایک دفعہ کیا ہوا تھا کہ میں بیمار ہوگی تھی اور میں میڈیسن اور سیرپ وغیرہ تو لیتی ہی نہیں تھی تو ڈاکٹر کے پاس میں گئی تو میری ماما نے بتایا ان کو کہ یہ میڈیسن نہیں لیتی اس کو جتنا مرضی روتی رہے گی واس میڈیسن نہیں لے گی جو مرضی ہو جائے اس کو تو اس نے کہا کہ یہ پھر کیا شوک سے کیا کھاتی ہیں تو میری ماما نے کہا کہ یہ کول رنگز پیتی ہیں تو انہوں نے کہا کہ آپ کیا کریں کہ ان کو نہ کول رنگ میں سیرپ ڈال کے نہ دے دیا کریں گلاس میں تو ان کو پتہ نہیں چلنا نا وہ اور میری ماما ایسی کرتی تھی پھر جب مجھے میڈیسن دینے کا ٹائم ہوتا تھا کول رنگ میں ڈال کے دے دیتی تھی اب پتہ نہیں وہ ڈاکٹر نے کیا کیا تھا مجھے فرق پڑا یا نہیں پڑا لیکن اس ٹائم میں نے کول رنگ کی صحیح سے تباہی کی تھی تو جی یہ دیکھ لیں ہمارے پاس وہ آ گیا ہے اس کو ہم نے اس طرح کرنا ہے کہ اس کو ایک دفعہ پہلے فول کرنا ہے اور پھر دوسری دفعہ فول کرنا ہے تو پھر ہمارے پاس کیا ہوگا کہ یہ اس طرح ہمارے پاس یہ والا نیک لائن بن جائے گا یہ درمیان میں جو آپ کو ٹڈے ٹڈے سے ہاتھ اور پاؤں نظر آ رہے ہیں یہ سرہان کے ہیں سرہان is my nephew تو وہ سنہ کے ساتھ تھوڑا زیادہ ہی فرینک ہے اس کے سر پہ سوار رہتا ہے ہر ٹائم تو اس وجہ سے وہ بھی اس کی بھی چلا گا آپ کو بیچ بیچ میں کبھی نظر آ جائے گی تو جی ہمارے پاس یہ آ گیا ہے فیبرک دو طرح کا اس کو ہم فلیس ہی کہتے ہیں کیونکہ یہ دونوں سیم ہی فیبرک ہیں اور یہ والا جو ہے ایک جو ہے وہ ہمارے پاس گریو کلر میں ہے اور ایک ریڈ کلر میں ہے یہ کمبینیشن ہمیں بہت اچھا لگا تھا کیونکہ یہ ریڈ جو ہے وہ گریو کے ساتھ بہت زیادہ سوٹ کر رہا تھا آپ کی مرضی ہے تو جو بھی کلر چوز کرنا چاہیں اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ ہر بندے کا ٹیسٹ ڈیفرنٹ ہوتا ہے اچھا جی ہمارے پاس وہ جو ریڈ تھا نا اس کی ہم نے لے لی ہے ایک پٹی جس کے ہمارے پاس ویٹ تھا ہے 2.5 انچز اب یہ پٹی نیک لائن کے لیے نہیں ہے یہ جو ہے نا ہم نے رنگز جو اس پر بنائے ہیں پونچو کے لیے ان کے لیے ہے تو ہم نے یہ والی پٹی لے لی ہے یہ اس طرح کی ایک میں آپ کو دکھا رہی ہوں بٹ ہمیں زیادہ بنانی پڑیں گی کیونکہ ہمارے پاس وہ جو رنگز ہیں نا وہ کافی زیادہ لگنے ہیں مطلب وہ جتنا بھی ہمارا پونچو ہے اس پہ بیک پہ فرنٹ پہ پوری چاروں سائٹس پہ اس کے لگنے ہیں تو اس وجہ سے ہمیں یہ زیادہ سے سٹچ کرنی پڑیں گے بٹ ابھی آپ کو ہم لوگ ایک سٹچ کرتے ہوئے دکھا دیتے ہیں اس کو آپ نے کیا کرنا ہے جی بس اس کی 2.5 انچز کی لے کہ آپ نے اس کو فول کرنا ہے اور فول کر کے آپ نے اس کو سٹچ کر لینا ہے سٹچ کر کے آپ نے اس کو سیدھا کرنا ہے اور سیدھا کرنے کے بعد پھر ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کے آپ کتے کتے پیسیز لیں گے اور پھر آپ اس کو کیسے وہ رنگز کو جن کو میں اوربس کہتی ہوں جب بھی میں یہ پونچو پہنتی ہوں میرا دل کرتا ہے کہ میں اسے اتار کے وہ کھا لوں کیونکہ مجھے اوربس بہت زیادہ پسند ہے آپ لوگوں کو اکثر لگتا ہوگا کہ میں کھانا بیچ میں جتنا کیوں گسائے رکھتی ہوں کیونکہ کھانے کے بغیر زندگی ادوری ہے کھانے کے ہی سارے پنگے ہیں جو بھی آپ کام کرتے ہیں وہ آپ کھانے کے ہی لے کرتے ہیں کیونکہ اگر آپ لوگوں کو ٹیسٹ کا نہ ہونا ہمیں اللہ میانے یہ ٹیسٹ والی سینس نہ دی ہو میں تو کہتا ہوں یہ لالچ ہی ہے ایک طرح کا اگر یہ نہ لالچ ہونا ہمیں تو ہم اپنے بیٹ سے بھی نہ ہی لیں تو ہر چیز بھی بلیسنگ ہوتی ہے تو جی ہمارے پاس آگئی ہے یہ کافی زیادہ والی پٹی جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمیں زیادہ چاہئے تو پھر آپ نے کیا لینا ہے کہ کوئی بھی سٹک وغیرہ لے لیں جو اس کے اندر جا کے اس کو سیدھا کر سکے تو پھر اس کو آپ نے کر دینا ہے اس طرح کر کے پوری کی پوری پٹی کو سیدھا پھر اس کو سیدھا کرنے کے بعد آپ نے اس کے پیسیز کٹ کرنے ہیں تو یہ دیکھنے میں کتنا کوزی کوزی سا لگ رہا ہے اور پہنے میں اتنا ہی زیادہ مزے کا ہے ایک تو اس میں سردی نہیں لگتی اور دوسری اس کی اچھی بات یہ ہے کہ بہت زیادہ سوفٹ سا ہے آپ کو پہن کے بہت ایسے کمفرٹیبل سا فیل ہوتا ہے تو جی آپ کے پاس یہ آ گئی ہیں گول مٹول سی پٹیاں سی اور ان کو اب ہم نے بنانا ہے اوربیس کی شیپ ان کو دینی ہے میں اس شیپ کو اوربیس کہہ رہی ہوں کہتے ہیں لیکن مجھے وہ اوربیس جیسے لگتے ہیں تو میں ان کو اوربیس ہی کہوں گی یہ آ گئے ہے جی آپ نے دیکھ لی ہے اس کی لیندھ میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ ان کو سب کو کٹ کرتے جانا ہے سٹینڈر سے ایک کٹ کر لیجے گا اور بعد میں اسی کے اکورڈنگ آپ اس کو از سٹینڈر رکھ کے پھر باقی سارے ان کو کٹ کر لیجے گا ابھی تین چار میں نے آپ کے سامنے کٹ ہوتے دکھا دیئے ہیں اب باقی یہ والے دیکھ لیں ہم نے یہ سارے کٹ کر لیے ہیں ان کا جو کلر ہے نا بیسیکلی وہ یہی کلر ہے جو آپ کو ویڈیو میں ابھی نظر آیا تھا باقی وہ لائٹ کی وجہ سے کبھی وہ کیمرہ شامرہ کا انگل ادھر ادھر ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے آپ کو تھوڑا کلر وہ پنک پنک سا لگ رہا ہے لیکن یہ ڈارک ریڈ کلر ہے پروپر جو وہ ریڈ ہوتا ہے وہ والا ابھی آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے وہ والا ایک ایک جو ہمارے پاس وہ پیس تھا اس کو آپ نے لے کے اس طرح راؤنڈ شیپ دے دینی ہے اور راؤنڈ شیپ دینے کے بعد آپ نے تھوڑا سا ایک ایکسٹرا پیس لے کے اسی فیبرک کا اور اسی جو ہم نے سٹیچ کیا تھا تو اس کو آپ نے اس کے ساتھ اٹیج کر دینا ہے کیونکہ ہم نے ابھی ان کو اس کے ساتھ اٹیج کرنا ہے نا اپنے پونچو کے ساتھ تو اس وجہ سے اوپر یہ دیکھیں ہم نے چھوٹا سا پیس لے کے تو ہمارا یہ جو سرکل ہے وہ پورے کا پورا نیچے نظر آئے اگر ہم اس کو اس کے ساتھ اٹیج کرتے پونچو کے ساتھ سرکل کو تو پھر وہ پیارا نہیں لگنا تھا تو ہمارے پاس یہ اس طرح کی ایک ٹکنیک تھی تو ہم نے یہ یوز کر لی جسٹ آپ نے کیا کیا ہے آپ نے اس کو راؤنڈ کر دیا ہے اور اس کے بعد آپ نے دو چار سٹیچیز اس کو لگا دینے ہیں اور اس کے بعد آپ نے ایک چھوٹا سا پیس لے کے اس کو اس طرح سٹیچ کر دینا ہے اس کے ساتھ اور پھر اس کے بعد ہم نے یہ ہمارے پاس وہی ہمارا فیبرک یا پھر پونچو آپ اس کو جو بھی کہہ لیں وہ آ گیا ہے اور اس کے ہم لوگ ابھی اس پہ ارینج کر دیں گے ان کو کہ یہ کتنے ڈسٹنس پہ آئیں گے اور کس طرح ان کو رکھنا ہے ہم نے کیسے یہ پیارے لگتے ہیں جب یہ ارینج ہو جائیں تو پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے سیم فیبرک کی ہمیں چاہیے ایک پٹی کیونکہ ہم نے اس کو سٹیچ کر دینا ہے اور نیٹ بھی کرنا ہے تو یہ پٹی ہمارے پاس آ گئی ہے اب اس پٹی کو ہم نے کیا کیا ہے جسٹ ان کے اوپر رکھے ہم نے اس کو اس فیبرک کے ساتھ سٹیچ کر دیا ہے ابھی ہم نے کیا کرنا ہے اس پٹی کو بیک سائیڈ پہ فولڈ کر کے تو اس کو نیڈل کے ساتھ سٹیچیز لگا دینے ہیں تو ہمارا جو پونچو ہے وہ ریڈی ہو جائے گا اس کا جو نیک لائن ہے وہ تو میں نے آپ کو پیٹرن میں بتا دیا ہے کہ کس طرح وہ کٹ کر کے جسٹ اس کو اٹیچی کرنے اوپر اب کیترین باجی آپ کو دکھا دیتی ہیں اس کی پروپر لکھ کہ یہ کتنا زیادہ پیارا لگ رہا ہے اسٹریس کے اوپر اور وائٹ کے اوپر تو بہت زیادہ ہی پرومیننٹ ہو رہا ہے آئی ہوپ آپ کو اچھے سے سمجھائی ہوگی بہت ایزی سا تھا لیکن بہت ہی پیارا لگتا ہے سردیوں میں یہ لازمی بنانا ہے اور انسٹاگرام پہ مجھے سینڈ لازمی کرنا ہے آپ لوگوں نے اگر بنا لیں تو باقی اپنا بہت سارا خیال رکھیں تھنڈ چند سے بچ کے رہیں ہمیں دے دیں اب آپ لوگ اجازت اور ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ کسی اچھے سے اوڈرس کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھیں کیپ سپورٹنگ اس اللہ حافظ